جان سے دیکھئے اس چہرے کو آپ نے اس چہرے کو کسی کے گھر کے آگے کسی کے دکان کے آگے جرور ٹنگا ہوا دیکھا ہوگا اور جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے ان سے کہ آپ یہ چہرے کو کیوں ٹانگتے ہیں اپنے گھر کے آگے تو ادھکتر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اس چہرے کو ٹانگنے سے ہمارے گھر میں یا ہماری دکان پہ کسی کی پوری نجر نہیں لگے گی لیکن کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے واقع ہے کس کا کیا یہ کسی راکشس کا ہے تو یہ کہنا غلط ہے کیونکہ یہ کسی راکشس کا چہرہ نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ راکشس کا چہرہ نہیں ہے تو واقع کس کا ہے یہ چہرہ تو آپ کو ہم یہ بتا دے یہ چہرہ کسی اور کا نہیں بھگوان شیو کے گھن جس کا نام کرتی مک ہے اس کا چہرہ ہے یہ اور ہمارے ساستروں میں ایسا بتائے گیا ہے کہ بھگوان شیو کے سب سے پریے گھن نندی کے بعد کوئی ہے تو وہ یہی ہیں جن کا نام کرتی مک ہے اور تو اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ اکثر شیو کے مندر میں دروازے کے باہر ان کی پرتیماں بنائی گئی ہوتی ہے اور سب سے پہلے ان کی پرتیماں کی پوجہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد بھگوان شیو کی پوجہ کرنے کی بات بتائی گئی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر جو نورتھ انڈیا ہے وہاں پر آپ کو بہت کم ہی ایسے مندر ملیں گے جہاں پر اس کرتی مک کی پرتیماں بھگوان شیو کے مندر کے باہر بنی ہوگی لیکن ساؤتھ انڈیا کے ادھک تر شیو مندر میں بھگوان شیو کے چوکھٹ کے آگے ان کے گھنڈ کرتی مک کی پرتیماں جرور بنی ہوتی ہے تو آخر ایسا کیا راج ہے بھگوان شیو کے اس گھنڈ کرتی مک کی تو چھلی اب آپ کو ہم ان کی کہانی بتاتے ہیں کہ آخر ان کی اتپتی کیسے ہوئی اور یہ بھگوان شیو کے سب سے پریگھنڈ کیسے بن گئے تو آپ سبھی یہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ بھگوان شیو کی سینہ میں بھوت، پساج، راکھشس، یشک اور گھن ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے ہی بھیانک ہوتے ہیں اسی طریقے سے بھگوان شیو کی سینہ میں ایک ایسا ہی گھن ہے جس کا نام ہے کیرتی مک اور ہمارے بیدوں میں کیرتی مک کے بارے میں ایسا بتائی گیا ہے کہ یہ بھگوان شیو کے اتنے بڑے بھکت تھے کہ انہوں نے بھگوان شیو کے آدیس پر اپنا ہی سارا شریر کھا لیا تھا اور کیول اور کیول ان کا بس موہ بچیا تھا تو چلیے اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آخر کس کارن سے ان کا نام کیرتی مک پڑا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کے ہی انچ سے بھتپن ہوا ایک ان کا پتر جس کا نام جالندر تھا وہ تہتیوں کا راجہ ہوا کرتا تھا اور اپنی شکتی کے بھل پر وہ سبھی دیوتاؤں کو ہر ایک یوگ میں پراجت کرتا جا رہا تھا اور ایک سمیں ایسا آیا کہ اس نے یہ سوچا کہ وہ تینوں تری لوگ پر اپنا پربتو حاصل کر لے اور ایسا کر کر وہ پورے سنسار کا راجہ بن جائے یعنی سب اس کو بھگوان ماننے لگیں تو اس پرکار کی سوچ رکھ کر وہ بھگوان بھرم کی پوجہ آرادنہ کرنے لگا اور ہجاروں برشوں تک ان کی تپسے کرنے کے پسچات ایسا کہا جاتا ہے کہ برحمہ جی اس کے سامنے پرکٹ ہو جاتے ہیں اور جب وہ برحمہ جی کو دیکھتا ہے تو پرسند ہو جاتا ہے اور ان سے یہ وردان مانگتا ہے کہ مجھے اتنا شکتی شالی بنا دیجئے کہ کوئی بھی منوشی دانو اور دیوتا مجھے نہ مار سکے یعنی مجھے امرتا کا وردان دے دیجئے لیکن جب یہ بات برحمہ جی نے جلندر کے موقع سے سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں امرتا کا وردان تو نہیں دے سکتا لیکن میں تمہیں یہ وردان اوشی دے سکتا ہوں کہ جب تم کسی بھی استری پر اپنی بری نظر ڈالو گے تو اسی سمیں کے پسچات تمہارے انت کی شروعات ہو جائے گی تو ایسا کہا جاتا ہے جب اس کو اس پرکار کا وردان مل گیا تو جلندر کافی خوش ہو گیا کیونکہ اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جلندر نے آج تک کبھی بھی کسی بھی استری پر بری نظر نہیں ڈالی تھی اس وجہ سے اس کو کوئی بھی دیوتا نہیں مار سکتا ہے اور وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو امر سمجھنے لگتا ہے اس کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ اس بردان کے بعد وہ اور زیادہ کرور ہو جاتا ہے اور وہ سبھی دیوتاؤں کو اور ان کے راجیوں کو یعنی اندر لوگ کو اپنا لیتا ہے اور اپنا وہاں پر برچسو استحابت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سبھی دیوتا اس سے بھیویت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سبھی بھگوان شیو کے شرن میں جاتے ہیں کہ ان کے اس جالندر سے رکشہ کرے تب ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو وہاں پر ایک لیلا رشتے ہیں تب اس کے پچھا نارد رشی جالندر کے پاس جاتے ہیں اور جالندر کے پاس جا کر وہ دیوتاؤں میں اور اسروں میں شانتی کا پرستاؤ رکھتے ہیں اب اس پرستاؤں کو سن کر جالندر اور زیادہ ابھیمانی ہو جاتا ہے اور وہ ہسنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ نارد منی سے یہ کہتا ہے کہ دیوتاؤں میں اب وہ بات نہیں رہی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے اسی لئے وہ سدیو میرے داس بنے رہیں گے لیکن اسی بیچ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو نارد رشی ہوتے ہیں وہ بھگوان شیو کے اسطان یعنی مندار پروت سے آئے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ مندار کے پشپوں کی مالا پہن کر آئے ہوتے ہیں جس کی سگند جالندر کو کافی آکرشت کرنے لگتی ہے پھر وہ نارد رشی سے یہ کہتا ہے کہ جاتے جاتے یہ تو بتائیے کہ آخر آپ یہ سگندت پشپوں کی مالا کہاں سے پہن کے آئے ہیں یہ پشپ آخر ہوتا کہاں ہے اب بس یہ بات سن کر نارد رشی مسکراتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھرسوی پر اگر کہیں سورگ ہے تو وہ کیول بھگوان شیو کے دھام مندار پروت پر ہے اور یہ پشپ بھی وہی کا ہے اب نارد رشی کے موقع سے مندار پروت کے بارے میں سن کر اور وہاں کے پشپوں کے بارے میں سن کر جو جالندر ہوتا ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ اسطان مجھ سے بچ کیسے گیا اس لئے وہ اپنے سینکوں کو یادش دیتا ہے کہ اب مندار پروت چلا جائے اور وہاں پر اپنے سامراجی کو اس تھاپیت کیا جائے تب ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہاں پر اس کے سینک بھون نرمار کی پرکریہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں ماتا پاروتی بھگوان شیو کی پوجہ آرادنا کرنے کے لئے پشپ توڑتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہیں اور جب یہ درست جالندر کے سینک دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بات جا کر وہ جالندر سے بتاتے ہیں کہ وشو میں اگر آپ نے اس اسٹری کو نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اسی لئے وہ اسٹری آپ کی پٹرانی ہونی چاہیے اب اس سمیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جالندر کے اندر ماتا پاروتی کو ہرن کرنے کی منشاہ اس کے اندر آ گئی اب یہی سے کھیل شروع ہو جاتا ہے جالندر کے انتھ کا یعنی ایسا کہا جاتا ہے کہ جالندر اس کے بعد مندار پروت کی اور نکل پڑتا ہے اور پھر وہ اس گفہ کے پاس جاتا ہے جہاں پر بھگوان شیو اور ماتا پاروتی رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر جو جالندر کا دودھ ہوتا ہے وہ ماتا پاروتی اور بھگوان شیو کے پاس جالندر کا سندیز لے کر پہنچتا ہے پھر ماتا پاروتی اور بھگوان شیو کے سامنے وہ کہتا ہے کہ جالندھر نے بھگوان شیو کو یہ سندیز بھیجا ہے کہ مادہ پاروتی کو انہیں سونپ دے کیونکہ وہ انہیں اپنی پٹرانی بنانا چاہتا ہے اب بس یہ بات سن کر بھگوان شیو اتنے زیادہ رود روپ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو ساماننا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور ان کا تیسرا نیتر جیسے ہی کھلتا ہے وہاں پر ایک بھینکر اور عدود روپ پرگٹ ہوتا ہے اور ان کا شریر اتنا خطرناک ہوتا ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کا جو مک ہوتا ہے وہ سنگھ کے سمان یعنی شیر کے سمان ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آگ کی انگاریں نکل رہی ہوتی ہیں اور ان کی جیپ لپ لپا رہی ہوتی ہے اور وہ کوئی اور نہیں سوائم کیرتی مک ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیرتی مک کے اتنے بھینکر سروپ کو جب جالندر کا دودھ دیکھتا ہے تو وہ بھے بھیت ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف کیرتی مک بھوک بھوک چلاتے ہیں اور جیسے ہی اس دودھ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں تو ایسا کہا جاتا ہے جالندر کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھگوان شیو اور ماتا پاروتی کے چرنوں میں پڑ جاتا ہے اور ان کے سمکش رونے لگتا ہے اور شمای آشنا مانگنے لگتا ہے اب یہ سب دیکھ کر بھولے نات تو بھولے ہوتے ہی ہیں اور پھر اس دودھ کے ایسا کرنے کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ بھولے نات کرتی مک کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کو نہیں کھاؤگے اب جیسے ہی اس شیو بھگوان کے مک سے یہ بات اس دودھ نے سنی وہ بھگوان شیو ماتا پاروتی کو پرنام کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اب یہ سب جب ہو جاتا ہے تو وہاں پر کھڑا جو کرتی مک ہوتا ہے وہ بھگوان شیو کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر وہ بھگوان شیو کو بڑے پیار سے کہنے لگتا ہے کہ اے بھولے نات آپ نے تو میری اتپتی کی ہے اب میرے کو بھوک لگی اب میں کیا کروں مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے آپ میری بھوک کو شاند کریے جلدی اب یہ درشت دیکھ کر ماتا پاروتی اور بھگوان شیو تھوڑے اسمنجس میں پڑ گئے کہ اب آخر اس کو کیا کھانے کو دیا جائے اس کا تو من ہی نہیں مان رہا ہے تب ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے بار بار بھوک چلانے کی وجہ سے بھگوان شیو تھوڑے سے نراج ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ بھوک لگی ہے تو تم اپنا شریر ہی کھا لو اور ایسا کہہ کے وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس خطرناک گڑ نے اپنے ہی شریر کو کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے انتھ میں اس کے پاس کچھ اور بچائی نے صرف اور صرف اس کا موہی بچا رہ گیا اور جب بھگوان شیو نے اسے پیشے مڑ کر دیکھا تو وہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے کہ ان کے صرف مجاک میں کہے جانے بھر سے ہی ان کے اس گڑ نے اپنے شریر کو ہی کھا لیا تو اپنے اس گڑ کی اس پرکار کی بھکتی کو دیکھ کر بھگوان شیو اتنے زیادہ پرسند ہوئے کہ اس کی اس استطیق کو دیکھ کر اس کا نام کرتی مکھ رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو یہ بھی وردان دیا بھگوان شیو نے کہ آج کے بعد کرتی مکھ تم میرے سب سے پریگن مانے جاؤگے اور بینا تمہاری پوجہ کے مجھے کوئی بھی نہیں پا سکتا ہے اور ایسا کہے کر پھر اس کے بعد بھگوان شیو نے کرتی مکھ کو اپنا پہرے دار بھی نیوکت کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کوئی بھی دوست تمہاری درستی سے نہیں بچ سکتا ہے اور اگر کوئی دوست تمہارے سامنے آنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ آ کر بسم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا تھا یہی سے پرمپرہ شروع ہو گئی کہ بھگوان شیو کے مندر کے دروازے پر کرتی مکھی یہ مورتی لگائی جانے لگی اور کچھ شاستروں میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شیو بھکت راونڈ کے دوار پر بھی بھگوان شیو کے اس گھنڈ کرتی مکھی مورتی ڈیتھ گرو سکرہ چاری کے دوارہ لگوائی گئی تھی اور پھر یہ دیرے دیرے چلن چلتا گیا اور آج کے سمیے میں لوگ اپنے گھروں کے باہر دکانوں کے باہر دروازے پر بھی کرتی مکھی یہ مورتی اسطح پت کر دیتے ہیں تاکہ دوسٹوں کی یا پھر کہیں کسی کے بری نظر سے اپنے گھر کو اپنے دکان کو وہ بچا سکیں تو یہ رہی بھگوان شیو کے سب سے پریگن کرتی مکھی کہانی تو اگر آپ کو کرتی مکھی یہ جانکاری اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ادھکتر لوگ کے ساتھ شیئر کریے گا اب پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار